السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ای ہوپ کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے دوستو آج چیکلاس میں ہم لوگ اپنا جو امسیکیوز ہے وہ کنٹینیو کریں گے دوستو اس امسیکیوز کے سکسٹین امسیکیوز یہ وہ اب تک ہو چکے ہیں اور اس کا جو کلاس ہے اس کا جو لیکچر ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اس کا پارٹ ون اور یہ ہمارے باس اس کا پارٹ ٹو کنٹینیو ہے ٹھیک ہے تو دوستو جو ہمارا سکسٹین امسیکیوز ہے وہ ہے case in a closed container at temperature of 27 centigrade is pressure p what will be the pressure if temperature is rise to 127 centigrade یعنی temperature ہمارے پاس 27 ہے تو pressure p ہے اب ہمارے پاس جب temperature میں 127 کر دوں گا تو pressure کیا ہوگا یعنی pressure یہ p1 تو یہ ہے اور p2 یہ ہے temperature t1 یہ ہے اور t2 یہ ہے مجھے p2 معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ ایسا ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ پہلے تو ہمارے پاس آپ کو pressure لو pressure لو کیا ہے pressure لو 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 ہے جس میں ہمارے پاس pressure یہ ہے وہ directly operation ہوتا ہے temperature کے ٹھیک ہے تو pressure directly operation ہوتا ہے temperature کے تو p is equal to یہ یہ جو ہے directly operation کا جو sign ہے اس کی جگہ آجائے گا constant constant آجائے گا اور t اپنی جگہ آجائے گا پھر ہمارے پاس آجائے گا p upon t is equal to constant ٹھیک ہے constant اور یہ ہمارے پاس p1 upon t1 is equal to p2 upon t2 اور یہ ہمارے پاس formula j وہ ہمارے پاس یہاں پر use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو p1 ہے جو p1 ہے ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ p1 p1 کیا ہے p1 ہمارے پاس ہے میں آپ کوئی لکھ دیتا ہوں p1 p1 p کے برابر ہے ٹھیک ہے اور t1 ہمارے پاس برابر ہے 27 centigrade کے ٹھیک ہے اور p2 ہمارے پاس ہے معلوم کرنا ہے اور t2 ہمارے پاس ہے 127 centigrade ٹھیک ہے تو یہ جو centigrade ہے نا centigrade اس کو kelvin میں مجھے لانا ہے جب kelvin میں مجھے لانا ہے تو میں پلس کروں گا اس کے ساتھ 273 اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس پلس کروں گا 283 کلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں جائے گا 300 kelvin اور یہاں پر یہاں جائے گا 400 kelvin ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو یہ پرمولا جو ہے ابھی فوٹ کریں گے P1 اپن ٹ1 اسی اکول ٹ2 اپن ٹ2 ٹھیک ہے اب P1 6 P1 P1 P کے برابر ٹھیک ہے اور ٹ1 ہمارے پاس ہے ٹ1 ہمارے پاس یہ ہے 300 300 اس اکول ٹ2 ہمارے پاس معلوم کرنا ہے اور ٹ2 ہمارے پاس ہے 400 ٹھیک ہے تو اب مجھے معلوم کرنا ہے پی ٹو پی ٹو مجھے معلوم کرنا ہے یہاں پر کروس ملٹیفلیکیشن ہو جائے گی پی ٹو اس طرح ملٹیفلیکیشن پی ٹو تین سو کے ساتھ اور پی چار سو کے ساتھ تیہ تین سو ہو جائے گا اس ایکول ٹو اور پی چار سو ٹھیک ہے پی ٹو مجھے معلوم کرنا ہے پی ٹو مجھے معلوم کرنا ہے تو پی ٹو یہاں پر سنگل چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر چار سو اور پی اپنی جگہ لگ دیں گے اور تین سو جو ہے وہ یہاں پر ڈیوائیڈ میں آ جائے گا تو پی ٹو اس ایکول ٹو تو پھر دوستو جب کلکولیٹ کریں گے تو کلکولیٹر آپ کو کیا انسر دے گا فور اپون تری اور پی اپنی جگہ آ جائے گا تو یہ میں نے معلوم کر دی ہے پی ٹو تو یہاں پر بھی تو پی ٹو کیا ہے پور اپون تری پی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کریکٹ آنسر ہے سیونٹین ہمارے پاس ہے بوائلز لو اس ان اپلیکیشن آف بوائلز لو جہے وہ ہمارے پاس بوائلزوں میں کیا ہوتا ہے بوائلز لو میں ٹمپریچر کونسٹن ہوتا ہے نا تو اس لئے یہ ایزو ترمل پروسیز ہے ایزو ترمل پروسیز میں بھی ٹمپریچر کونسٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوڈ بوڈی کی ٹمپریچر میں دیگریز کر دے تو کارنو انجن کی ہمارے پاس کیا ہوگا کارنو انجن کی جو ایکفیشنسی ہے وہ انکریز ہوگی بڑے گی کیوں کیونکہ جتنی ہمارے پاس جو یہ جو ڈیریویشن ہے نا یہ ڈیریویشن ہے کارنو انجن اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے سکرنیر کے حوالے سے اور اس کا جو ڈیریویشن ہے وہ بھی آپ کو لنکھیں مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ لازم ہی دیکھ لیں اس میں ایک انجن ہوتا ہے اور ایک انجن جو ہمارے پاس سنک اور ایک انجن ہوتا ہے اور اس میں سنک اور ہوت بوڑی اور کود بوڑی ہوتی ہے ہوت بوڑی کا ہم لوگ سورس کے تھے اور کود بوڑی کا ہم لوگ سنک کے تھے ٹیک ہے کود بوڑی کا ہم لوگ سنک کے تھے تو سنک تو جو ایفیشنس یعنی کوئی بھی جنریٹر ہو نا کوئی بھی جنریٹر ہو اگر کسی بھی جنریٹر کا سورس یعنی تیمپریچر ہوت بوڑی وہ ہمارے پاس جتنا ہوت ہو اور سنک بوڑی جتنا ہمارے پاس کود ہو تو تو ہمارے پاس جو ہمارے ایفیشنسی ہوگی اس جنریٹر کی ایفیشنسی مطلب جو پاور ہوگی وہ اتنا زیادہ ہوگا زیادہ ہوگی ٹیک ہے اب ہمارے پاس ہے نینٹین ایپ سیکیوز ٹیک ہے ڈا سم آف آل انرجیز آف دا مولیکیوز نے سبسٹانس کال تمام انرجیز کی جو آہ سم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیٹ انرجی ٹیک ہے اب یہاں پر ٹوینٹی ٹوینٹی کا گیا ہمارے پاس ٹو سٹیم انجن ٹو سٹیم انجن ہے ایک ہمارے پاس اے انجن ہے ایک ہمارے پاس بی انجن ہے ہیو دیر سورس ایس آف سکس ہنڈرڈ سنٹیگریٹ اور فور ہنڈرڈ سنٹیگریٹ ایٹ دیر سنگس ایٹ تین سو سنٹیگریٹ اینڈ دو سو سنٹیگریٹ ریسپیکٹیو لی اب دوستو اس کو بھی میں یہاں پر سول کرتا ہوں ٹیک ہے اب دوستو اس میں ہمارے پاس کیا ہے انجن جے ہمارے پاس دو ہیں یہ اب ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ ایک اے ہو جائے گا اور ایک بی ہو جائے گا ٹیک ہے اے ہو جائے گا بی ہو جائے گا اب ہمارے پاس جو انجن اے ہے اس کا ٹمپریچر ٹی ون ٹی ون ہمارے پاس سورس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ٹی ون کہتے ہیں اور سنگ کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ٹی ٹو کہتے ہیں ٹیک ہے ٹی ون ہمارے پاس یہاں پر ہے چھے سو چھے سو سنٹیگریٹ اور یہاں تی ون ہمارے پاس ہے چار سو سنٹیگریٹ ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تی ون ہے اب تی ٹو اس کا ہمارے پاس ہے تین سو سنٹیگریٹ اور تی ٹو یہ بی بوڈی کا وہ ہمارے پاس ہے دو سو سنٹیگریٹ لیکن دو سو اس کو جو ہے کلون میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے کلون میں اس کو بھی دو سو تریتر لیکھ لیں گے اس کے ساتھ بھی پلس کر لیں گے دو سو تریتر جب کلون میں ہمیں جب جانا پڑتا ہے نا سنٹیگریٹ سے کلون میں ہم لوگ سیمپل پلس کرتے ہیں کس چیز کو دو سو تریتر کو دو سو کلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا جو ٹمپریچر ہے کلون میں ٹی ون کا ہمارے پاس آٹھ سو تریتر کلون ٹی ٹو کا ہمارے پاس دو سو تریتر پانسو تریتر کلون یہاں پر T1 کا ہمارے پاس چیسو تریہیتر کے لیے اور T2 کا ہمارے پاس چار سو تریہیتر کے لیے ٹھیک ہے اب اس MCQs میں معلوم کیا کرنا ہے ہمیں افیشنسی معلوم کرنی ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو ہم سے کیا پوچھ رہے یہ پوچھ رہے کہ They are equally efficient یہ equally efficient یا ہمارے پاس A is more efficient than B ملہب افیشنس اس میں معلوم کرنی ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ افیشنسی کس کی greater ہے یا دونوں equal ہیں یا کیا ہے تو معلوم کرتے ہیں افیشنسی افیشنسی کا جو سیمبل ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے یہ افیشنسی کا سیمبل ہے افیشنسی ہمارے پاس A body کی جو افیشنسی ہے وہ ہمارے پاس اس کا افیشنسی کا فورمولا بھی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے کرنوی جن میں دیراکی افروپ کیا ہے اس کا جو فورمولا ہے وہ ہمارے پاس ہے 1-T2 divided by T1 multiply by 100% ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس افیشنسی ٹھیک ہے افیشنسی B body کا وہ بھی ہمارے پاس 1-T2 divided by T1 multiply by 100% ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس آجے گا یہ افیشنسی A is equal to 1 minus T2 T2 ہمارے پاس کتنا ہے T2 جو اے وہ ہمارے پاس ہے 573 تو آجے گا 533 ٹھیک ہے अब T1 कितنا ہے T1 ہمارے پاس ہے 873 آجے گا 800 83 ٹھیک ہے 800 83 آجے گا اور multiply by 100 کیا پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا افیشنسی B 1 minus T2 ہمارے پاس ہے 483 437 sorry 437 سے 437 divided by 673 sorry دوستو یہاں پر ہمارے پاس یہ 400 73 ٹھیک ہے 400 73 کے لئے 400 73 کے لئے یہاں پر ہے T2 کا تو یہاں پر جب آئیں گے افیشنسی B پر تو افیشنسی B میں ہمارے پاس جو T1 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 483 1 پھر minus 483 divided by 673 کیونکہ T1 ہے T1 ہمارے پاس 63 اور multiply by 100 ٹھیک ہے تو ابھی اس کو calculate کریں گے calculate کرنے کے بعد افیشنسی A is equal to efficiency 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 B تو دوسروں calculate کرنے بعد جو efficiency A ہمارے پاس 34.36 اور efficiency B ہمارے پاس 29 29.7 ٹھیک 29.7 تو ہمارے پاس مطلب جو A کیا جو efficiency ہے وہ greater ہے اور جو efficiency B ہے وہ ہمارے پاس smallest ہے تو A ہمارے پاس کیا ہے is greater than B ٹھیک ہے یہاں پر correct answer کون سا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو 20 ہے اس میں ہمارے پاس A is more efficient than B یعنی A کا efficiency ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے 20 ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیچے ہے mathematically entropy is represented by جو entropy ہے وہ represent کرتی ہے delta s upon delta q upon t ٹھیک ہے delta s مطلب change in entropy change in temperature change in heat اور ہمارے پاس temperature اس کا ہمارے پاس اس کا یونٹ بھی پوچھ سکتا ہے what is the unit of entropy تو اس ہمارے پاس جو heat ہے اس کا جو ایسا یونٹ ہے اور جو temperature ہے اس کا یونٹ ہمارے پاس kelvin ہے تو اس کا یونٹ کیا ہو جائے گا جو ہمارے پاس جول پر kelvin ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے ایسا گیس کمپریس آیزو ترمالی سچ ڈیٹ ایس وولیوم بکم وان فورد دی اینیشل ویلیو دن دی پریشر ویل بکم مطلب یہ ہے کہ جو وولیوم ہے نا وولیوم اگر ہم اس کو کیا کرے اگر وولیوم کو ہم لوگ وان فورد کر لے وولیوم کو ہم لوگ وان فورد ہم پاس کر لے تو پریشر کیا ہوگا تو پریشر فور ٹائمز ہوگا فور ٹائمز انکریز ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس وولز جو لو ہے اس نے کہا تھا کہ وولیوم انورسلی پروپورشن پریشر کے اگر تم نے وولیوم یہاں پر وان فورد کیا مطلب وولیوم نے کم کیا تو پریشر ہمارے پاس فور ٹائمز بڑھے گا تو ہمار فور ٹائمز آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو ایڈائیبیٹک ایکسپنشن میں جو انٹرنل انرجی ہے وہ ڈگریز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈگریز ہوتی اگر یہاں پر ہمارے پاس تھا کہ آئیزو ترمل ایکسپنشن ان آئیزو ترمل ایکسپنشن نیٹر انرجی آف دا گیز تو پھر ہمارے پاس ہوتی ریمین دا سیم کیونکہ آئیزو ترمل پروسیز میں ٹمپریچر جو ہے انٹرنل انرجی ٹمپریچر دونے ایک ہی بات وہ چینج نہیں ہوتی ٹھیک لیکن ایڈائیبیٹک پروسیز میں ٹمپریچر بھی چینج ہوتا ہے اور دوستو یہ جو پروسیز چار آئیزو کورک پروسیز پس ٹرمو ڈائینامک سے جو ایکس ایکس ایکسپنشن ہے آئیزو ترمی آئیزو کورک پروسیز آئیزو بیرک پروسیز آئیزو ترمی پروسیز ایڈائیبیٹک پروسیز تو یہ سارے یہ ڈیٹیل سے میں نے پڑھائے ہے اور اس کے جو ڈیکس سرپشن اور اس کے جو لنک سرپشن میں آویلیبل ہے اور آپ کو مل جائیں گی تو وہاں سے آرام سے دیکھ سکتے ٹھیک ہے ٹھیک 24 میں area included by pv diagram of a carno cycle represented جو pv diagram of carno engine یعنی pv diagram pv diagram مطلب یہ ہے کہ یہ pv diagram ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جو area ہے pv diagram کے نیچے جو area ہے وہ کیا ہمارے پاس represent کرتا ہے تو ہمارے پاس represent کرتا ہے use bul centigrade is equal to 50 centigrade جو temperature ہے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ورانی ٹھونٹی کے اور مزید جو temperature centigrade میں پورا ہیٹ کیسے جاتا ہے سنڈی میں کیلوین کیسے جاتا ہے کیلوین میں فورا ہیٹ کیسے جائے جا سکتا ہے تو یہ سارا ڈیٹیل یہ ہے اس کا بھی ڈسکریپشن میں لنک لنک کو مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک میں ہمارے پاس کینیٹک انرجی فرمول آف ان ایڈیل گیس جو کینیٹک انرجی فرمول آف ان ایڈیل گیس وہ کس چیز کے برابر ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک کیونی کیونی انرجی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک لیکن کے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے آر اپن ان اے ٹھیک لیکن جب یہاں پر بات ہو رہی ہے فرمول کی تو فرمول کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تری اپن ٹو اور کے جگہ آر ٹی آ جائے گا ٹھیک دوسر جو مزید اور سیکیوز ہے فورٹی سیکیوز کا جو سکور ہے وہ ہمارے فورٹی سیکیوز یہ وہ ہمیں کرنے ہے تو ٹوئنٹی سکس ہم نے اس کلاس میں کی ٹھیک ٹھیک ٹوئنٹی سکس تک جو انشان اللہ جو فورٹی سیکیوز ہے یعنی ٹوئنٹی سے لے کے فورٹی جو کریں گے وہ پارٹ ٹری میں کریں گے اور اس کا جو ڈسکرپشن ہے پارٹ ٹری کا وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کلاس کا جو لنک ہے پارٹ ٹری وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو وہ آپ وہاں سے کنٹینیو کر